اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے ابھی میں ٹاؤن کی طرف جا رہی ہوں اور رستے میں بیریر ڈاؤن ہو گیا یہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو جب بھی یہاں پہ آؤ ہمیشہ یہاں سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے یا گزرنے والی ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ یہاں رکنا پڑتا ہے لیکن جب سے میں نے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ کبھی میں یہاں فرنٹ پہ کھڑی ہوں اور ٹرین گزرے تو میں اس کی ویڈیو بناوں لیکن وہ دن آ جایا بہت دنوں کے بعد بلکہ دو تین مہینوں کے بعد تو آج جب میں یہاں پہ آئی تو سب سے پہلے ہی میں کھڑی تھی اور لیکلی ڈبل کراسنگ تھی اس لیے میں نے اچھے سے ویڈیو بنا لی ویدر آج کل یہاں کا کافی اچھا ہو گیا ہے لیکن یہ جس دن کی ویڈیو ہے اس دن کبھی بادل آ رہے تھے کبھی دوپ آ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ بارش رکی وی ہے اور ویڈر کافی اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور میں نے یہاں کے ویڈیو بنا لی زیادہ دیر کے لیے یہ کلوز نہیں ہوتا آٹومیٹک ہی ہے جیسی ٹرین گزرتی ہے تو فوراں سے یہ اوپن ہو جاتا ہے لیکن جب ڈبل کراسنگ ہوتی ہے تو تقریباً پانچ سات مینٹ ہمیں یہاں رکنا پڑتا ہے اس کے بعد جی یہ دیکھئے رستے کے کچھ ویوز ہیں یہاں پہ فون بوٹ تھا اور ساتھ میں لیٹر باکس تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اچھا لگا میں نے ویڈیو بنائی لیکن اچھے سے نہیں بنا سکی بہت چھوٹ سی ویڈیو بنی ٹاؤن میں میں آلماسٹ پہنچ گئی ہوں آج مجھے بہت ضروری کام ہے ٹاؤن میں اس لئے ہم لوگ صبح صبح ہی آگے تقریباً ہاف پاسٹ نین یا کواٹر ٹو ٹین ہوئے تھے جب ہم لوگ ٹاؤن میں پہنچے سب سے پہلے میں جا رہی ہوں بینک میں مجھے بینک میں بہت دینوں سے آنا تھا کچھ ضروری کام تھا لیکن نہیں آ پا رہی تھی ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو اس لئے سوچا کہ آج صبح صبح پہلے میں بینک میں جاؤں گی یہ کام کر کے پھر مجھے دو تین اور بھی کام ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کہاں گئی تھی کیا کام کیے اور کچھ یہ ٹاؤن کے ویوز تھے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تو سوچھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹاؤن کیسا لگا ابھی تو میں نے آپ کو بہت تھوڑا سا دکھایا ہے انشاءاللہ ابھی اگلے دینوں میں میں آپ کے ساتھ بہت اچھے چھے ویڈیوز شیئر کروں گی کیونکہ اس سے پہلے ایک تو لوگ ڈاؤن تھا پھر رمضان تھا اس لئے نہ میں زیادہ ویڈیوز بنا سکیں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کیونکہ میں جب بھی کہیں گئی ہوں کسی ضروری کام سے ہی گئی ہوں لیکن ہمارا ٹاؤن بہت پیارا ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میک میں میں پہنچ گئی ہوں اور جو بھی میرا کام ہے وہ میں نے کر لیا ابھی میں واپس چلتی ہوں کار میں اور ہم لوگ انہیں آگے ایک دو جگہوں میں اور جانا ہے ایک تو ہمیں ویسٹرن یونین میں جانا ہے اور دوسرا ہمیں فیول ریفیل کروانا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں فیول سٹیشن ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہاں ایسا ہے کہ ہمیں فیول خود ریفیل کرنا ہوتا ہے اپنی کار میں اور اندر جا کے ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اگر ہم کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہوں تو یہاں مشین میں ہی کر سکتے ہیں لیکن میرے ہزبن کو آئی تھنگ کیش پے کرنا تھا اس لئے وہ اندر چلے گئے تو بھی ہونیسٹ مجھے یہ کام بہت مشکل لگتا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے وہاں پہ فیول سٹیشن میں ورکرز ہوتے ہیں وہی فیول بھی ریفیل کر دیتے ہیں گاڑی میں اور پیمنٹ بھی آپ سے لے لیتے ہیں ہمیں گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہوتی ابھی میرے ہزبن ٹارز میں سے ائر چیک کر رہے ہیں اور پانی وغیرہ ریفیل کریں گے یہ کام بھی ہمیں ہوت کرنا پڑتا ہے بلکہ سارے کام یہاں ہوت کرنے ہوتے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ سارے کام گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں جس حال میں ہو ہر کام ہوت ہی کرنا پڑتا ہے ویسٹرن یونین کو اپن ہونے میں دس پندرہ منٹ تھے اس لئے ہم نے یہ کام بھی کر لیا اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ پہنچ کے ہیں یہاں اس کے اندر کی ویڈیو میں نہیں بنا رہی اچھا نہیں لگتا اور اس کے بعد یہ ہے شام کا ٹائم اور ہمارے گھر یہ باکس آیا ہے جلیبی کا میرے ہزبنٹ کے فرنڈ ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ بیجا ہے اور بہت مزے کی یہ جلیبی تھی بہت ہی کرسپی سی تھی اور زیادہ میٹھی بھی نہیں تھی وہ کہیں کے ہوئے تھے اور وہاں سے ہمارے لیے لے کے آئے ہیں یہ بہت زیادہ لے آئے تھے ہم لوگ کے لیے یہ ٹو مچ تھی لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے کھا لیں گے اور ابھی دینر کا ٹائم ہے ساتھ میں میں نے ویڈیٹیبل وغیرہ بھی بنا لی وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جی میری آج کی ویڈیو یہاں تاکی تھی اگر پوسیبل ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر فرس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیں کوئی اپینین ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ